کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سیما کہاں پیدا ہوئی سیما کا مذہب کیا ہے سیما کہاں رہتی تھی سیما غلام حیدر یا سیما رند یا سیما جاکرانی سیما کس طریقے سے سیما پار کر کے بھارت پہنچی اور بھارت میں جو ایک پب جی کے ذریعے بتایا گیا ایک محبت نامہ ہے تب سے پہلے سیما حیدر جس کو سیما غلام حیدر کیونکہ وہ بیگم ہے بیوی ہے غلام حیدر کی سیما غلام حیدر یا سیما رند یا سیما جاکرانی سیما کی اپنے شناختی کارڈ کے مطابق عمر دو ہزار دو میں اس کی پیدائش ہوئی مگر سیما حیدر انیس سو پچانوے میں اس کی پیدائش ہوتی ہے دو ہزار تئیس تک سیما کی عمر اٹھائیس برس بنتی ہے سیما کی پیدائش صوبہ سندھ کے کوٹ دجی ڈسٹرک میں ہوئی اور اس کی جو نیشنیلٹی ہے معلومات کے مطابق پاکستانی بتائی جا رہی ہے اسلام اس کا دھرم تھا اسلام اس کا مذہب تھا بلوچ کاس سے سیما حیدر تعلق رکھتی ہیں سیما حیدر کے شہر کا نام غلام حیدر ہے سیما حیدر کے ایک اور شہر کا نام جو کہ سچن مینہ بتایا جا رہا ہے سیما حیدر کے چار بچے ہیں پہلا بیٹا فرہان علی دوسری بیٹی فروا تیسری بیٹی فریہ بطول اور فرہا بطول اس کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیما کی جو شادی ہوئی ہے غلام حیدر سے دو ہزار چودہ میں ہوئی ہے اور یہ شادی کہاں پر ہوئی ہے سیما حیدر اور غلام حیدر کی شادی سن کے ایک چھوٹے سے گاؤں گڑی کھیرو تیلے کا جیکب آباد میں ہوئی جو کہ صوبہ سن کا حصہ ہے اور یہ سولہ فروری دو ہزار چودہ میں ان کی شادی ہوئی جس کے بعد ان کے چار بچے ہوئے پہلے بچے کا نام ان کا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے فرہان علی رکھا جس کی موجودہ عمر آٹھ سال ہے دوسری بچی جس کا نام انہوں نے فروا رکھا جس کی عمر اس وقت چھ سال ہے تیسری بچی جس کی عمر اس وقت چار سال ہے اور چوتھی بچی جس کی عمر اس وقت دھائی برس ہے سیما حیدر اور سچن منا کی پریم کہانی کچھ اس طریقے سے بتائے جاری ہے کہ سیما حیدر جب کوویڈ کا پینڈیمک کا سلسلہ چل رہا تھا جب کوویڈ آیا ہوا تھا لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے اس وقت سیما حیدر اور سچن منا پب جی کا گیم کھیلتے تھے اور پب جی کا گیم کھیلتے کھیلتے ان کی بات چیز شروع ہوئی جس کے بعد انہوں نے نمبر ایکچینج کیا سیما حیدر کے جو پہلے شعور ہیں غلام حیدر وہ مل سے باہر رہتے تھے جس کی وجہ سے سیما حیدر جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی سچن منا کے قریب آگئی اور پھر انہوں نے نمبر ایکچینج کر کے باتوں کا سلسلہ آگے کیا سیما حیدر جو بتا رہی ہیں اس کے مطابق سیما حیدر کو ہندو دھرم سچن منا سے بات کرنے کے بعد بہتر لگا اور انہوں نے ہندو مذہب کی معلومات حاصل کرنا شروع کی اور اتنی معلومات حاصل کی کہ وہ فر فر ہندی بول رہی ہیں